خداوند یسول مسیح کے عزی مجلالی نام میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں میں خداوند اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جو ہر روز ہمیں اس طرح سے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ اکدس میں آ سکیں ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کے کلام کو جو ہے وہ کلیسیتا کے چرچتا کے مختلف پریٹ فارم کے وسیلہ سے ٹی وی چینلز کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کو کلیسیتا کے لے کر جا سکے آج ہم خداوند کے کلام اکدس میں سے آپ اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لئے تھوڑے وقت کے لئے سیکھیں گے آئے میں آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں کلسیوں کی کلیسیہ کے نام پلوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی بارمی آیت سے چودھویں آیتہ خداوند کے کلام کو پڑھیں گے جن کے پاس خداوند کا جنگی بکش کلام ہے میرے ساتھ حوالہ نکھا لیے کلیسیوں کی کلیسیہ کے نام پلوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی بارمی آیت سے چودھویں آیتہ خداوند کے کلام اکدس کو پڑھیں گے تو آوت کو غور سے سمات فرمائیے گا لکھا ہے اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائک کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ مراس کا حصہ پائیں اسی نے ہم کو تاریخی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی مادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلسی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے کلام اکدس کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت اور ترقی کا سبب ہو مسیح میں عزیز بھائیو بہنو کلسے کی کلیسیا کے لوگ جو اماندار اور غیر اقوام سے آئے ہوئے تھے پلوس سے رسول کبھی کلسیوں کی کلیسیا میں نہیں گیا تھا وہ کلسیوں کی کلیسیا میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ جانے کا بھی پلین کر رہا تھا اس نے سنا تھا کہ لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے اور اگر ہم اسی کی باپ کی نومی آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے باستے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے ممور ہو جاؤ پلوس رسول کلیسیا کے لیے یہ دعا کر رہا ہے کلیسیا کے لیے ہر روز یہ دعا کرتا ہے کہ کلیسیا روحانی طور پر ممور ہو جائے کلیسیا کو حکمت ملے کلیسیا جو ہے حکمت سے ممور ہو جائے کلیسیا کو مکاشوے ملے کلیسیا مکاشوے کی روح سے ممور ہو جائے اپنے بلاوے کو پہچانے اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے ہم کس بات کی خداوند کے حضور جائے وہ شکر گزاری کر رہے ہیں یہاں پر بھی یہی دعا کیچا رہی ہے خدا کا بندہ پلوس رسول کلیسیہ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ کلیسیہ حکمت میں معمور ہوتی جائے کلیسیہ سمجھ میں بلوغت میں آگے بڑھتی جائے اور بارنی آیت میں دو باتیں کی گئی ہیں ایماندار کو کہہ رہا ہے کہ باپ کا شکر کریں اور یہ شکر گزاری جو ہے اور یہ شکر جو ہے کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں باپ نے اس لائک ٹھہرایا ہے اس نے ہمیں اس لائک کیا ہے کہ ہمیں مقدسوں کی میراس کا حصہ بنایا ہمیں مقدسوں کے ساتھ شامل کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو لوگ تھے ہم عدالت کے لائک تھے ہم تو غزب کے فرزاند تھے ہم لوگ تھے جو جہنم کا امتظار کر رہے تھے ہم تاریخی کے قبضے کے اندر رہ رہے تھے ہمارا کوئی حال نہیں تھا ہمارا کوئی مستقبل نہیں تھا ہم تاریخی کے فرزاند تھے اور خدا نے ہمیں ان ساری باتوں سے اس غزب کے نیچے سے نکالا ہے تو ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نے کہا یہ باپ کے کام ہے اور یہ ہمیں اس بات کی تحریک دیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری اس کی تعریف اور اس کی حمد کرتے رہنا چاہیے تاریخی کے قبضے سے کیا مراد ہے تاریخی کے قبضے سے مراد ہے کسی کی غلامی اس کا اختیار جو ہے جس چیز کا قبضہ اس پر ہو چکا ہے اس کا اختیار ہے اس کی آثارٹی اس چیز پر رائٹ کر دی گئی ہے اور خدا کا بندہ پلوس رسول کہہ رہا ہے کلیسیا چرچیز ڈینامینیشنز اور لوگ جو ہیں آج ابریس کے قبضہ کے اندر ہیں اس کی آثارٹی کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اختیار کے اندر رہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر کلیسیا کے اندر بیماریاں ہیں موت ہے نائتفاقی ہے جگڑے ہیں فساد ہیں چگلیاں ہیں حسد کی جا کیا جا رہا ہے کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ تاریخی کے قبضے کے اندر رہ رہی ہے خدا کا بندہ اس لیے خداون کی شکر گزاری کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہمارا ماضی کتنا بیانک تھا ہم تاریخی کے فرزان تھے ہم تاریخی کے قبضہ میں رہ رہے تھے اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ہم مسیح کے پاس آنے سے پہلے ہماری زندگی کس طرح کی تھی ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے ہماری زندگی بہت بیانک تھی ہم موت کے قریب جا رہے تھے بیماریاں ہمارے اوپر راج کر رہی تھی کیونکہ ہم تاریخی کے قبضہ میں تھی آج بھی جو انسان جو خانتان جو شہر جو ملک جو ہے وہ یسو کی قربت سے دور ہے مسیح کے کفارے سے دور ہے وہ تاریخی کے اندر ہے تاریخی اس پر راج کیے ہوئے ہیں قبضے کیے ہوئے ہیں جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگیوں پر توبہ کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں فیزیکلی تو ہم اسی جگہ پر رہتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم باپ جو ہے ہمیں اٹھا کر ایک نئی جگہ پر شفٹ کر دیتا ہے ایک نئی جگہ پر لے جاتا ہے موسیقی